ممی لوگ سب دروازے پہ کھڑی ہیں ممی رو رہی ہے ہیلو دوستو گوڈ موننگ پھر سے سواگت آپ کا ہمارے ایک اور نئے ویڈیو پہ آج کافی ٹائم کے بعد ہمارے بلوگ کی سروعات ہو رہی ہے صبح صبح کے ساڑھے پانچ بجے سے اور ابھی تک سوری بھگوان نہیں آ رہے ہیں دیکھو ایک ٹیم تھا جب آپ نے میرے بلوگ پر دیکھا ہو رہے سوری بھگوان تھی کہ یہاں سے نکل رہے تھے ابھی جو ہے کہ بیچ پہ یہاں سے نکل رہے تھے اب دیکھو بھائی یہ بانسور والی سائٹ سے نکل رہے ہیں جو بانسور کا قلعہ ہے ناو اوپر تو اس طرف سے نکلنے دیکھو تو اتنا بدلہ ہو رہا ہے ابھی آج کل تو فیلحال آج صبح صبح کا موسم کافی سانت اور ابھی تک دھوپنیاں رکھئے تو بھائی الگی میں جا رہے ہیں نا ابھی میں جام ہوں ہوا یہاں سے رننگ کرنے کے لئے تھوڑا سا اور آج کل حیویڈ بنا رہا ہوں کی تھوڑا سا رننگ کرنے جاؤں جس سے کی اپنے فٹ این فائن روم ہے تو ابھی نکلیں گے ہاں سے رننگ کرنے کے لئے اس لحال تو میرا گوپرو بار بار سوچ آف ہو رہا ہے بکوز آف لائٹ اور لائٹ ہے بھی نہیں بھائی کل رات سے جا رکھی ہے اور گاؤں میں پتہ نے تین چارز آرما کیسے لائٹ بچ گئی ہماری یہاں تو تھی نہیں جس کی وجہ سے چارج نہیں کر پائم ہے نا تو اس وجہ سے بار بار پاور آف ہو جا رہا ہے تو گائش یار ابھی ایک اچانک سے بھائی میں اندر بیٹھ رکھا تھا تو باہر سائے سے پاپا بول رہے ہیں میں نے کہا کہاں تو بول رہے ہیں کہ بھائی گائے چلی گی میں نے کہاں اچانک سے ایسا کیا میں نے کھڑکی سے دیکھا بہن کر ممی لوگ سب دروازے پر کھڑی ہیں ممی رو رہی ہے میں نے کہا یار ایسے کیا ہو گیا بہن کر ابھی ابھی صبح صبح میں میں نے یار مطلب بلوک تو نہیں منائے گائے کا لیکن ابھی تک بڑی ایسے گھانس کھا رہی تھی ممی ابھی ہری گھانس جشت کاٹ کے لائی پاپا بھی اس کے لائے دوائے لے کے آ رہے ہیں جشت لوہا گھر سے آ کے چائے پی ہے پاپا نے ابھی اور گھر آئے تو چائے پینے کے بعد اندر دیکھنے کے تو بہن کر تب تک گائے وہ ہو رکھی ہے اب یار ہمارا ایک جگہ آئے ہے نا تو اس کو جو ہے کہ لمپی ہو رکھا تھا ہم لوگوں نے اس کی بہت خاطر دائے رکھی بہت سے واقعی تین تین ٹین آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہاں پہ میں نے پورا بلوک پہ پاپا میں ہاں پہ کنہ کہتے ہیں ویسے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے مجھے تو کنہ بنا رہے تھے تو ٹین ٹین ٹائم یار گھرم کر کے بڑی آسے کھلا رہے تھے تاکہ اس میں رہے طاقت اور خانس بھی کھا رہی تھی پروپر سب کچھ ٹھیک تھا ڈاکٹر بھی دیکھ کے گیا کل ہی دیکھ کے جا رکھا ہے تو ڈاکٹر بھی بولا تھا تم نے ایسی گائے کو ٹھیک کر دیا مطلب بہت مشکل تھا یہ وہ ہمارے گائے کو ایک نہیں کہ وہ ہی پسٹ رہے گئی یہاں پہ ہیں اللہ تُوکر ہے ہمارے گا 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 پورسوں والے جو لمپی والی گاہی تھی وہ یہاں پہ تھی تو دوستہ ابھی ہو چکا ہے سام کا ٹائم اور ابھی تک میں سو رکھا تھا اور سوئے میں بھائی اچانک سنین کھلی تو کیا خطرناک والی بارس ہاں رکھی تھی ابھی دیکھ ہوگے تو آس پاس دھند لگی ہے بہت تیج بارس آئی تھی تو سب جگہیں گلہ گلہ ہی ہے یہ دیکھو فیلحال ایسا ہے کہ کافی تھگے تھے ہم لوگ وہاں گئے اور کائے کو ہم نے دپنایا نمک وغیرہ ڈالا اور اب جا کر کے پڑی تگڑی والی نینائی نہایا دویا کر کے اور ابھی بہت سارے لوگ بھی اندر ملنے کے لئے آ رکھے ہیں مطلب ایسا ہی جو گاؤں کی ہوتی ہیں نا تائی جی لوگ یہ لوگ تو میں بھی الکے الکنین میں ان کی آواز سن رہا ہوں تو ابھی جا کر نین کھلی تو بھائی پتا چل رہا ہے کہ آئیوز بھی آ رکھے ہیں تو آئیوز کے پاس جاتے ہیں ہم لوگ کورا ابھی تک چھٹا نہیں ہے بھائی آئیوز کے پاس جاتے ہیں خوا بھائی ڈالے میہے چلا کھتا بھائی پڑھنا چھٹا ہےперی ملے ہم نے سنتیم روا Stories Français veio ہمارے لیے کیا لائے رکھتا ہوں؟ مہنگو مہنگو جلدی لائے چل جلدی لائے مہنگو کیا چیز ہے؟ آم 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 اندر ہے بھون آم اندر میں نگا ہمارے آریسی ہمارے آریسی بھان جی ہے گائے کو کیا ہوا رہے ہیں؟ گائے تو ٹھیک ہوگی پوری ٹھیک تھی رہے باہر آتا ہے کہ بابا کہہ رہے ہیں گائے چل گی اسی ٹائم تو میری ہنی منی ہوئی تھی ہای ہیلو دیکھ بھی رہی تھی اتنے پیار سے آئی مانے آئی مانے آج آگی خطار خطار ٹائم ٹائم یہ لیکھو عجو ماما کیا خطور رہا ہے مانگو خطور رہا ہے ہم مام لائے تھے ہم نے تو کھا لیا نانی نے مانگو دیا اس نے تک بوجا پورا کھا لیا مجھ کو تو دیا نہیں میں اس کے مو کو گور گور کے دیکھ رہا بھئی اس نے دیا بھی نہیں یہ میری مموڑی آپ کو دیکھو یہ میری مموڑی لیٹی ہے میری مموڑی اجالے سے دن یہ میری مموڑی یہ میری مان اچھو ماما مان یہ میری خطوری بھائی کھاتی رہتی ہے دنور چپ اور یہ میں میں نہیں کھاتا اور ما آپ کو لیا پہاڑی بول لیکن کچھ پہاڑی میں بول ایک کی کچھ ہے میں کھو نا کر چھوں اور بول اور بول کھا رہے ہیں چھو پہاڑی میں بول میں اچھو ماما اچھو ماما کے سامگھایا ہوں اچھو ماما کے سامگھایا ہوں پہاڑی میں بول گاوان 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 اچھو ماما چھو گھوانے لے چھتے پھر آج میں آلے گیں پہاڑی میں رکھ چھے پہاڑ گاوان کیا تھا اس کو نیاتی گا اس پاڑی اس کو نیاتی ہے جو ماں آپ سنو پاڑی کی سنو باتا پاہار میں تود بولنا نا رہی میزنگ ہے میں بول چھو کیا کر چھو میر کینا کرنا چھو میر بیٹھنی ہوں آج سنگ بیٹھنی ہوں میرے تو بات کیوں نہیں کر چھو برانگ بنا چھو اچھا 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 بولے گا وہ پاڑی ہو گئی اچھا کیا کر چھو بتا تو تو سوڈا میری پو تھا سوڈا میری جلالا میرا بچہ سوڈا میری اچھا سوڈا 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 میرے بچے کونہ جلنا لگی کبھی کولی جی دیکھیا گیا ہے آجتا ہے ہی گایس مہاروشی یہ میرے ماں باکات بود بنی ہے پر میرا بھائی بود کو پتا نہیں کیا کر رہا بھائی بھائیس اب کوہرہ تو ہٹ چکا ہے بھائی اور اس کوہرے کی ایسے ایسا پہل ہو رہا تھا کہ بھائی رات ہو گیا ہے لیکن رات ہو نہیں رکھی ہے ابھی تک مممی 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 بہت زیادہ گم ہے رو رہی تھی بیچاری اب کیا کرتی ہے آنکھوں میں دیکھو بھی آنس میں آئیت ہے کوئی بات نہیں اب جو ہرنا تھا ہو گیا ہے یہ بھائی تھی مممی نے پوری ٹھیک کر دی تھی اس کو دوائی ہوای گرجا اور جا بہت ساری چینے کھلا کھلا کے لمپی ٹھیک ہو گیا تھا اس کا آج پتہ نہیں آئی رکھی تھی سہید لگ رہا ہے مجھے جی بھائی ہوا ہے وہ کروڑی کیا پہلے چاہے لے کنھوں کا سیوا کر سیا گیا ہے یہاں ہاں تھا ہاں گا ٹھیک چھے مہنے تک تو ہم نے انتجار کیا تھا آپ بھی آئیں تو آپ بھی آئیں چھے مہنے ایک سال مطلب نو مہنے نو مہنے پورے گوش ہے تک تک دودھ بھی نہیں کہاتے تھے ہم لوگ اس کا کی چھوڑ دیتے ہیں وہ دودھ عجیب طائب کا ہو جاتا ہے اس لیے موسیقی